اور چائنہ کے دورے پہ جب ہم پہنچے ہمارے وزیر خارجہ تو وہاں پہ استقبال کے لیے پاکستان کی امبیسی کا عملہ ہی موجود تھا اور چائنیز کی طرف سے ان کے دفتر خارجہ کا کوئی افسر نہیں آیا آپ بھوکے ننگے ہیں آپ ضرورت ماند ہیں آپ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ پیرا سائٹ ہیں آپ کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا کسی کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں یار کوانٹیٹیٹیو لی سائی جنہوں نے صوبے کے پورے کے پورے سسٹم کا دڑنگ تختہ کروا دیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر اور خارجہ پولیسی پہ کچھ کر سکیں گے اس سے بڑا اور کوئی مزاق نہیں ہو سکتا اس سے بڑا اور کوئی مزاق نہیں ہے اگر ائرپورٹ پہ ان کا کوئی عالی حکام اگر انہوں نے نہیں آیا یا ان کے وزارہ خارجہ کے جانے تھے نہیں دیکھیں ہیڈ کانسٹیبل آیا تھا ایک ابھی سعودی عرب دوارہ پاکستان کے سینہ پرمک کمر جعوید باجوا کے ساتھ کیے گئے اپمان جنک بیوہار کا درد پاکستان کے لوگ بھول بھی نہیں پائے تھے کہ ان کو ایک دوسری اپمان جنک خبر چین سے آئی جب پاکستان کے بیدیش منتری ساہ محمد قریشی چین پہنچے تو ان کو لینے کے لیے ائرپورٹ پر کوئی بھی چین کے طرف سے نہیں آیا جبکی وہ راج کیے دورے پر تھے اور وہ پروٹوکول کے مطابق اس کے حق دار بھی تھے یا سبحاوک بھی تھا کیونکہ جب کسی دیش یا بیکتی کا آوجن کم ہوتا ہے اس کے اوقات گھٹ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی بیوار ہوتا ہے چین کو پتا ہے کہ ابھی پاکستان کی حالت کیا ہے اور ساہ محمد قریشی کیا لینے چین آئے ہوئے ہیں آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جو ایک کنٹروورسی ایگزسٹ کر رہی تھی سعودی عرب کے حوالے سے اس کے بعد چینہ کے دورے پر تشریف لے کے گئے ہیں اور چینہ کے دورے پہ جب ہم پہنچے ہمارے وزیر خارجہ تو وہاں پہ استقبال کے لیے پاکستان کی امبیسی کا عملہ ہی موجود تھا اور چینیز کی طرف سے ان کے دفتر خارجہ کا کوئی افسر نہیں آیا ہم ویسے بہت سارے چینہ ہو یا سعودیہ ہو ہم وہاں پہ پروٹوکولز پہ یقین نہیں رکھتے اور اسی لیے جسے کہتے ہیں کہ بچ جاتے ہیں ہم بھی جائے تو وہ بھی بچ جاتے ہیں وہ آئے تو ہم بھی بچ جاتے ہیں اس دفعہ جب وہ نہیں بچے سعودیہ والے تو ہمیں بہت فیل ہوا اور ہمیں اپنی بڑی بستی سی محسوس ہوئی تو کیا ہم لینے گئے ہیں سی پیک اتھارٹی کے چیرمین ساتھ نہیں ہے ہمارے وزیر خارجہ کے تو سر ہم کیا پھر وہاں پہ ڈسکس کرنے گئے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کی خارجہ پولیسی جتنی کنفیسٹ اس وقت ہے میرے خیال میں ماضی میں کبھی نہیں رہی چائنہ بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے جو آپ نے پنجابی میں ایک بات کہی شروع میں کہ ہمیں بستی جی محسوس ہوں دی وہ محسوس نہیں ہوتی وہ بنیادی طور پر بیزتی کی بات ہے اور یہ سفارت خانوں میں استقبال نہیں ہوتا جب کوئی اس لیول کے لوگ جاتے ہیں اگر آپ نے گرم جوشی دکھانی ہو تو آپ پبلک لی دکھاتے ہیں بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے اور دونوں طرف سے ہمیں کوئی زیادہ امکانات نہیں نظر آ رہے ہیں امریکن انٹرسٹ بھی ہمارے ساتھ کوئی اتنا زیادہ اب جڑاوہ نہیں ہے افغانستان میں جو صورتحال ہو گئی ہے اور چائنیز انٹرسٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا پاکستان میں لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے اس کو ٹورنش کیا اس اعتماد کو ہم نے تباہ و برباد کیا اس کی وجہ سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم کہیں درمیان میں کھڑے ہیں اور ہمیں دونوں طرف سے کوئی حوصلہ افضاء پیغامات نہیں مل رہے ہیں اور یہ دنیا کی قوت دیکھئے یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی بڑی قوتیں ہم ہمیشہ سے ریلیشنشپس کو فوراں خارجہ پالیسی کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے یہ محلے کی بات ہو یا ہم نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا اور آپ نے ہمارا اس وقت کیونی ساتھ دیا دنیا میں ریلیشنشپ مالک کے درمیان اس طرح نہیں ہوتے ریلیشنشپ کی بنیادی ریزن آج کل صرف ایکنومک ریزن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کیمپس کو ناراض کر چکے ہیں اور دونوں سے معافی تلافی کی ارنگی کوشش کر رہے ہیں اور اب آگے ہمیں خارجہ کی سطح پر مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں کہ اب پھر شاہ ممود کریشی ہیں میں تو بڑے آپ معنی نہ کیجئے گا میں بڑے معدبانہ انداز میں یہ کہتا ہوں کہ قریشی صاحب سے یہ دوسری دفعہ وزارت خارجہ نہیں سنبھالی گئے اول تو وزارت خارجہ وان مین شو نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کی پوری پالیسی ہوتی ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ کہ آپ کی ایکنومکس ٹھیک ہے آپ گھر سے کھاتے ہیں تو سارے بلاک آپ کو رکھنا چاہتے ہیں آپ بھوکے ننگے ہیں آپ ضرورت مند ہیں آپ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ پیرا سائٹ ہیں آپ کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا کسی کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں یار کوانٹیٹیٹیو لی صحیح اب مجھے تو جانا لگتا ہے آپ کے شاہ ممود کریشی صاحب کا نہ جائیں تو وہ لگ بات ہے یہی بیٹھ کے یہی بیٹھ کے جب میں نے کہا تھا کہ مجھے مرزا صاحب کا جانا لگتا ہے دونوں بٹی حضرات جو ہیں نا یہ مجھ سے نراد ہوتے تھے یار آپ روز یہ بات کرتے ہو لیکن میں جب کسی کا جانا کہتا ہوں دوڑی چی دیر لگ جاتی ہے سید مرزا کی بات کر رہے ہیں میں جنہوں نے سنبھالی ہوئی تھی ساری کرونا کنڈیشن میں اس مرزا زفر مرزا ڈاکٹر زفر مرزا تو اگر آپ دیکھیں اصولی ان کا بھی جانا بنتا ہے آپ اکیلے رہ گئے ہیں کہاں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایران اور سعودیہ کی صلاح کروائیں گے اور کہاں آج آپ پہ شک کیا آپ جو مرزی کہلیں آپ جس سے مرزی بگاڑ لیں چاہے آپ نے سعودیہ سے بگاڑی ہے نہیں بگاڑی معافی مانگ لی ہے نہیں مانگ لی دو سال سے آپ سی پیک کو بھولے ہوئے ہیں اور نئے پیک پیکجز چل رہے ہیں نئے پیکجز میں آپ ساری وزارتیں جو خارج ہیں اسے بھولے ہوئے تھے جس کا اب ہم خمیازہ بغت رہے ہیں رضی میں آپ امار مسعود اور ممتاز بٹی ارسلان بٹی ہم فیل ہو گئے ہیں خارجہ پالیسی میں دیکھیں ملک فیل ہو گیا نا اور فیل کرنے والا کون ہے ہم نہیں نام لیتے بڑے صاحب کا مجھے پتہ ہے کہ بڑے صاحب کی اتنی نہیں مانتے شاہ ممود کریشی صاحب پتہ نہیں وہ ہم سے یعنی پاکستان سے کس بات کا دکھ لے رہے ہیں ارسلان نامی شخص نے کسی نے عداد میدوار نے انہیں ہرایا تھا وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے تو وہ وزیر خارجہ بن گئے اب ضرورت ہی سمر کیا دیکھیں قیادت کسے کہتی ہے لوگ تو کہتے ہیں نا قیادت بند گلی سے راستہ بنا لیتی ہے ہمیں ایران کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا تھا ہمیں سعودیہ کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا تھا پچھلی دو کرپٹ حکومتیں جنہیں یہ کرپٹ کہتے ہیں وہ ان کو ان کی جولی میں سی پیک بھی دے کر کے گئے ہیں وہ سعودیہ بھی دے کر کے گئے تھے وہ چائنا بھی دے کر کے گئے تھے اور امریکہ بھی دے کر کے گئے تھے اب ان سے وہ بھی سارے رفتہ رفتہ جو چودری تھے بین القوامی برادری میں جو چودری ہیں وہ بکھر رہے ہیں تو اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ ضرب تقسیمیں دے کہ آپ کہیں یوں ہوا ایسے ہوا ایسا کچھ نہیں ہوا آپ کے وزیر خارجہ صاحب کو استعمال کریں اگر استعمال نہیں کریں گے دیکھیں کشمیر پولیسی ہماری ٹوٹلی فیل ہو گئی ہم روزانہ جھوٹ بولتے ہیں جنہوں نے صوبے کے پورے کے پورے سسٹم کا دڑن تختہ کروا دیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر اور خارجہ پولیسی پہ کچھ کر سکیں گے اس سے بڑا اور کوئی مزاق نہیں ہو سکتے ہیں اس سے بڑا اور کوئی مزاق نہیں ہے اکیلے رہ گئے ہیں ہم بھٹی صاحب انہوں نے تو بالکل ہی چارج شیٹ ہی کر دیا ہے ویسے حکومت کو لیکن مجھے ایک بات بھٹی صاحب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بہشت بہشت ہی ہے نا اور ہم اپنے سب سے بڑے دوست اور بہشت سے بھی بڑا مسئلہ یہ حکومت نہیں بہشت ہے پوری طرح کنٹریوجن کی سکار ہے پاکستان چین اور امریکہ دونوں سے فائدہ لینے کے چکر میں تھا اور اس چکر میں نہ تو وہ امریکہ کو ہی ساتھ رکھ پایا اور نہ پوری طرح چین کو ہی ساتھ رکھ پایا ہے ساتھ ہی برسو پورانا سعودی عرب جیسا دوست بھی گما بیٹھا دو ناو کی ایک ساتھ سوالی کرنے والوں کا یہی انجاب ہوتا ہے اور پاکستان کے بیدیش منتری اس کلا میں مہیر ہیں چرچہ میں یہ سنکیت دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بیدیش منتری ایک اور تو بیدیش منترالے کا کام تو کسی طرح چلا رہے ہیں پر ساتھ ہی ان کی نظر پنجام پرانت کے مخمنتری کی کورسی پر بھی ہے چرچہ میں اسپرش روپ سے یہ سوکار کیا گیا ہے کہ اس بیدیش منتری اور اس بیدیش نیتی کے ساتھ پاکستان جمع کاشمیر کا مسئلہ کبھی بھی 20 منچ پر اوجاگر نہیں کر سکتا اس پوری پرچرچہ کو کبیرداز کے ایک دوہے میں سماہیت کیا جا سکتا ہے کہ دو بیدھا میں دونوں گئے مائی ملی نرام ہندوستان کی آواز کی پریوار کی طرف سے گنیش چطورتھی پر پونہ آپ لوگوں کو منگل کامنا دھنیواد جہند جہند